بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے جنت کی سواری براکی جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی اس خاص سواری کو اللہ تعالی نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب درین ذات کے لیے تخلیق کرمایا تھا اس خاص سواری کا نام براک ہے اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص انسان کے لیے استعمال کیا گیا اور وہ خاص سفر اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے خاص رسول کی ملاقات تھی نبوت کے گیارمیں سال ہی حجرت سے دو سال پہلے ستائیس رجب المرجع پیر کی سوہانی اور نور ذریرات تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ اشہادہ کرنے کے بعد اب تیچے جازات پہن حضرت امیخان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرد آرام فرما رہے تھے یہ وہ خوش نصیب اور سوہانی رات تھی جس رات کو اللہ تعالی نے اپنے پیار حجیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کا ارادہ فرمایا چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا اس رات اللہ تعالی نے حضرت جیبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک برات لو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے یاو چنانچہ حضرت جیبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے تو حضرت جیبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر چالیس ہزار خوبصورت براغ کھڑے ہیں ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا اس وقت حضرت جیبرائیل علیہ السلام نیک براغ کو دیکھا یہ سب سے الگ تھا وہ زاروں کتار رو رہا تھا تو حضرت جیبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براغ تو کس وجہ سے رو رہا ہے تو اس براغ نے عرض کی کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی محبوب کا نام سنا ہے تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوئی چنانچہ حضرت جیبرائیل علیہ السلام نے اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جیبرائیل علیہ السلام نے اس پوچھا پاک کو پیسا آتی لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتی حاضر ہونی کیلئے جنت سے روانہ ہو گئے ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے اٹانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت عبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے حضرت عبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لاکر خرمیں کعبہ ملتا دیا ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروت کے بال لیتے ہوئے تھے اور اسی طرح نید کی حالت ہی تھے کہ حضرت عبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس بار حضرت عبرائیل علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسینہ ینور کو حضرت کی ہڈی سے لے کر پیٹ سے نیچے تاکسی میں کو چاک کیا اور قلبِ اتھر کو بہے نکالیا اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لیا گیا اور حضرت عبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبِ اتھر کو آبِ زمزم سے اوزل دیا اور پھر قلبِ اتھر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص عواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے لائی گئی تھی جس کو بھرا کہا جاتا ہے اس جانور کا رنگ نہائید سفید تھا اس بھرا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں اس حال میں حضر کیا گیا یہ اس کی ذہین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر وہ اپنا قدم رکھتا تھا جب وہ بھراک گلندی پر چڑتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور جب وہ بھراک نیچی کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیچھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بھراک پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا بھراک کے قریب تشریف لائے تو اس بھراک نے خوشی کے مارے اچھلنا کھوڑنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر حضرت جب رائیل علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے بھراک تجھے حیاء نہیں آتی خدای زلجلال کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی حضرت جب رائیل علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بھراک حیاء کے مارے پسینے پسینے ہو گیا روچھل کوٹ ختم کر دی اور پھر سکون ہو گیا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھراک پر سفار ہوئے اور بیعت المقدس کی طرح روانہ ہو گئے اس نورانی سفر کے دوران حضرت جب رائیل علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راتے وہ بھراک بیعت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر تیہ کیا ہر آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی اس مقدس رہت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کا توفہ تھا فرمایا جو کے بعد میں کم ہو کر پانچ رہ لیں اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے شہب میراج کی رات یہ سفر تیہ کیا اور اللہ تعالی کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا